اپنی ملاقات ہوئی ہے یہ تاثر دیا ہے نام نہیں لیا لیکن جب اس طرح کے بات نون لیگ والے صحافی کریں گے اور پھر وہ چونکہ انویسٹیگیٹف جرنلسٹ ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے ایز ایک خبر اور انہوں نے بتایا ہے کہ اس وقت جو معاملات ہیں بیک ڈور کے اندر چونکہ سب سے اسٹیبلشمنٹ کے رابطے ہوتے ہیں ان میں جو پرویز خٹک ہے وہ عام کردار ہے میجر جنرل اجاز امجد کا انہوں نے نام لیا ہے یہ جنرل باجوا صاحب کے سوسر ہیں ان کے ذریعے جو ہے وہ پرو بقاتیں بھی کی ہوئی ہیں اور کرتے رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی دبائی کے اندر جو بات چیتے ہیں وہ زیرہ زرداری کی اس کے حوالے سے بھی چیم گویاں ہو رہی ہیں اور لندن میں نواز شریف جو ہے اس کے ساتھ بھی رابطے ہو رہے ہیں اب معاملات جو ہے وہ نئے الیکشن کی طرف بڑھتے ہیں یا کس طرف جاتے ہیں لیکن ایک بات جو ہے وہ نون لیگی جو صحافی ہیں سیاستدان ہیں وہ سب مان رہے ہیں لیکن دوسرے طرف وہ یہ بیانیاں بنانا چاہتے ہیں کہ ایسا تاثر دیا جائ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان ایک ہو گئے ہیں اور اس کے بعد جو مریم ہے اور وہ سارے انٹری اسٹیبلشمنٹ ہو گئے اور یہ جو ڈراما ہے ایک نئے بیانیے کا میرا خیال ہے اب یہ چورن بکے گا نہیں چونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ نے ووٹ کو عزت نہیں دی بوٹ کو عزت دی ہے تو اب یہ خبر بہرحال انہوں نے کی ہے